ایمازون فوررشٹ جو کی دنیا کا سب سے بڑا جنگل اور دنیا کی سب سے رہسے میں جگہوں میں سے ایک ہے لیکن ایمزون فوررشٹ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہونے کے ساتھ ساتھ دھرتی کی یسی جگہوں میں بھی سامل ہے جن کا دھرتی پر ہونا انسانوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسا اس لئے کیونکہ انسانوں کو جیویت رہنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے اکسیزن اگر دھرتی پر سے ماتر پاس سیکنڈ کے لیے ہی آکسیزن گائب ہو جائے تو ماتر پاس سیکنڈ میں ہی دھرتی کانت ہو سکتا ہے اتنی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے آکسیزن اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ایمازون فورشٹ میں چار الگ پڑ جاتیوں کہ فور بلین سے بھی زیادہ پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں جن سے دنیا کی ٹوینٹی پرسنٹ آکسیزن آتی ہے اور اسی لیے ایمازون فورشٹ کو پرتوی کا فہبڑا بھی کہا جاتا ہے لیکن آج بھی ایمازون فورشٹ میں ایسی جن جاتی ہیں رہتی ہیں جن کا باہرے دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور اتنا ہی نہیں ایمازون فورشٹ میں کروڑوں کی تعداد میں جیو جنتو رہتے ہیں اور نی جیو جنتو میں سے کچھ جیو جنتو تو ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے صرف کہانیوں میں سنا ہے لیکن آپ کو جان کر آشتر ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازون فورشٹ دھرتی پر اب بس کچھ ہی سالوں کے لیے ہے اور یہ ریسرچ کسی اور نے نہیں بلکہ یونیورسٹی آف لوریڈا کے جیو گرافی سائنٹسٹ روبرٹ ووکر نے کی ہے اور روبرٹ ووکر ایک ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنے جیون کے تیس سال سے بھی زیادہ سمیں ایمازون فورشٹ پر ریسرچ کرنے میں لگایا ہے اور روبرٹ ووکر کی تیس سال کی کڑی محنت کے بعد ڈسکوری میکزین کی ایک ریپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ آنے والے چالیس سال یعنی کہ دو ہزار چونسٹ میں ایمازون فورشٹ کانت ہوگا اب آپ لوگ کو یہ تو معلوم چل چکا ہوگا کہ ایمازون فورشٹ کانت کب ہوگا لیکن آخر کی ہوگا ایمازون فورشٹ کانت تو چلیے جانتے ہیں اور آپ لوگ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہماری دھرتی کی جنسنکیا آٹھ سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے جو کہ ایک بہتی بڑا آکڑا ہے اور اتنی زیادہ جنسنکیا بڑھ جانے کے قرار بہت سے انسانوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور گھر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایمازون فورشٹ کے آس پاس کی جگہوں میں پیڑ کاٹ کر رہنے لگے ہیں اور پیڑ کاٹنے کی وجہ سے ہی ایمازون فورشٹ چھوٹا ہو رہا ہے اور اتنا ہی نہیں ایمازون فورشٹ کے آس پاس کے چھتروں میں رہنے والے لوگوں کا مکھے ویویسائے بھی پیڑ کاٹنا ہی ہیں اور ایمازون فوریشٹ کے آس پاس کے چھتروں میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ ماترہ میں پیڑ کاٹتے ہیں اور پیڑ کاٹ رنے کے بعد جو جگہ خالی ہو جاتی ہے اس جگہ پر یہ لوگ کھیتی کیا کرتے ہیں اور جن لکڑیوں کو یہ لوگ کاٹتے ہیں وہی مارکٹ میں بہت زیادہ مہنگی بکا کرتی ہیں کیونکہ ایمازون فوریشٹ میں بہت زیادہ مجبوط اور اچھی قسم کی لکڑیاں ملتی ہیں جن سے کہ بہت اچھا فرنیچر بنایا جا سکتا ہے اور انہی اچھی اور مجبوط لکڑیوں کے لیے بہت بڑی بڑی کمپنیاں پیڑوں کو کٹواتی ہیں اور آپ کو جان کر آشتر ہوگا کہ اتنی زیادہ پیڑ سن 2004 سے 2018 کی بیچ بھی نہیں کاٹے گئے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ پیڑ سن 2021 میں کاٹے گئے ہیں اور یہ بات خود ڈسکوری میکزین کی ایک رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے اور اتنے زیادہ پیڑ کٹنے کی وجہ سے ہی ایمازون فوریشٹ میں پیڑوں کی کمی ہو رہی ہے اور ایمازون فوریشٹ چھوٹا ہو رہا ہے اور ایمازون فوریشٹ کے چھوٹے ہونے کی وجہ پیڑ کٹنا ہی نہیں بلکہ آگ لگنا بھی ہے ویسے تو ایمازون فوریشٹ میں آگ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ایمازون فوریشٹ کا جب سے جنم ہوا ہے تب سے ہی ایمازون فوریشٹ میں آگ لگتے ہوئے آئی ہے اور ایمازون کے جنگلوں میں آگ لگنے کا مکھے کارن آکاش بجلی اور بڑھتی ہوئی گرمی ہیں اور ایمازون فورشٹ میں دو ہزار اٹھارے سے لے کر دو ہزار اکیس تک ان تین سالوں میں اسی ہزار سے بھی زیادہ باہر آگ لکھ چکی ہے لیکن حالی میں لگی ایمازون کے جنگلوں میں آگ اتنی زیادہ بڑی تھی کہ ایمازون فورشٹ کے ٹوئنٹی پرسنٹ اسے میں فیل گئی تھی اور یہ آگ اتنی زیادہ جان لیوا تھی کہ اس میں ایمازون فورشٹ کے ہزاروں جیف جنتوں مارے گئے تھے اور یہ آگ چھے سے ساتھ مہینے تک جلتی رہی تھی اور اس آگ کا اتنا بہنگ روپ دیکھتے ہوئے برازیل سرکار نے اس آگ کو بجانے کا سوچا اور اس آگ کو بجانے میں آیا کل خرچ 150 ملین ڈالر ہے جو کہ انڈین روپیز میں 11 سو کروڑ کے آس پاس ہوتا ہے اور یہ آگ کچھ اور مہینوں تک جلتی تو پورے ایمازون فورشٹ راک میں تبدیل ہو جاتا اور ایمازون فورشٹ کے ختم ہونے کے پیچھے ایک اور چیز ہے جسے کلائمیٹ چینجنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہم کلائمیٹ چینجنگ کو سر الباسا میں کچھ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مان کر چلیں کہ ایک گاؤں ہیں اور اس گاؤں میں ہزاروں سالوں سے برہ پڑ رہی ہے لیکن اچانک ہی کچھ ہی مہینوں سے اس گاؤں میں گرمی پڑنا سروح ہو جائے اور اس گاؤں میں رہنے والے انسان پیڑ پودھوں اور جیو جنتوں کو نہیں بچایا گیا تو ان سبھی کی موت ہو جائے گی تو اسے ہی کہتے ہیں کلائمیٹ چینجنگ اور یہی کلائمیٹ چینجنگ کچھ دسکوں سے ایمازون فورسٹ میں بھی ہو رہی ہے اور کلائمیٹ چینجنگ ہم انسانوں کے دورہ فیلائے گے پولیشن سے ہوتی ہے اور پوری دنیا بھر میں فیلے 97% سائنٹس کا ماننا یہی ہے کہ انسانوں کے دورہ فیلائے گے پولیشن سے ہی کلائمیٹ چینجنگ ہوتی ہے اور ایمازون فورسٹ کے قتم ہونے کے پیچھے یہی تین مکہ کارن ہیں اگر ایموزون فورشٹ قتم ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے اگر ایموزون فورشٹ قتم ہو جائے تو دھرتی پر سے آکسیزن کا لیول بھی کم ہو جائے گا کیونکہ دھرتی کی 20% آکسیزن ایموزون فورشٹ میں سے آتی ہے اور دھرتی پر آکسیزن لیول کم ہونے کا سیدھا اثر انسانوں پر پڑے گا کیونکہ انسانوں کے سرے میں 90% جو انرجی ہوتی ہے وہ آکسیزن سے آتی ہے اور باقی 10% کھانے اور پانی سے اور آکسیزن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے گرمی پہلے کی تلنا میں اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ وائیو منڈل میں استعداد آجن پرات آکسیزن کی بنی ہوئی ہوتی ہے جو کی ہمیں سورج کی ہانی کارکنوں سے بچاتی ہے اور یہی آجن پرات وائیو منڈل میں سے ہٹ جائے تو دھرتی پر بہت زیادہ گرمی بڑھ جائے گی اور اتنا ہی نہیں دھرتی پر اگر آکسیزن لیول کم ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر انسانوں کی ایج پر بھی پڑے گا جہاں آج کے سمیے میں ایک انسان کی اوسط آئیو 16 یار سے 18 یار کے بیچ ہوتی ہے وہیں آکسیزن لیول کم ہونے کی وجہ سے ایک انسان کی اوسط آئیو 50 یار سے 70 یار کے بیچ رہ جائے گی اور اگر ایمازون فور ارش قدم ہو جائے تو انسانوں کی ملاقات ایسے رہسمیں اور خطرناک جیووں سے ہوگی جن کے بارے میں انسانوں نے اب تک کہانیوں میں سنا ہے اور انہیں جیووں میں سے ایک جیو ہے میری کوکسی جو کی انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن میری کوکسی انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ میری کوکسی کی اونچائی 20 سے 25 فٹ ہوتی ہے میری کوکسی کو 1914 میں پیری فوسٹ نام کے ویگینک کے دورہ استطیقے میں لائے گیا تھا اور پیری فوسٹ روبارٹ ووکر کی طرح ہی ایک سائنٹسٹ ہے جنہوں نے اپنا پورا جیوان ایمازون فورشٹ کے نام کر دیا تھا اور پیری فوسٹ کی ملاقات میری کوکسی سے تب ہوئی تھی جب پیری فوسٹ ایمازون فورشٹ پر ریسرچ کر رہے تھے اور یہ سب باتیں پرسی فوسٹ نے اپنے کتاب لاشٹو ٹریلز لاشٹو سٹیز میں لکھی ہے اور پرسی فوسٹ نے اسی کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ میری کوکسی انسانوں کے طرح یہ ایک بدھی مانجیو ہے کیونکہ میری کوکسی سکار کرنے کے لئے دھنوس اور تیر کا استعمال کرتے تھے اور پرسی فوسٹ ایمازون فورشٹ پر ریسرچ کرتے سمیں پرسی فوسٹ کی ملاقات میری کوکسی سے ہی نہیں بلکہ ایک مکڑی سے بھی ہوئی تھی اور یہ مکڑی کوئی معاملی مکڑی نہیں تھی کیونکہ اس مکڑی کی اونچھائی چھے پٹ تک تھی جو کہ ایک بہتی بڑی مکڑی تھی اور اس مکڑی کا چکر پرسی فوسٹ نے اپنے کتاب میں بھی کیا تھا اور اگر ایمازون فورشٹ قتم ہو جائے تو انسانوں پر اور بھی بڑی بڑی پریشانی آ پڑیں گی اور پوری دھرتی پر انسان ہی اکلوتے ایسے جیو ہیں جو کہ ایمازون فورشٹ کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اگر ایمازون فورشٹ کو تباہ ہونے سے نہیں بچایا گیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی جنریشن کو ایمازون فورشٹ کا نام بھی پتا نہ ہو اور آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی لی ہے تو ایک بہت ہی امیزنگ فیکٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے کبھی آئس لینڈ کا نام سنا ہو یا آئس لینڈ کا نام سننے کے بعد آپ کے دماغ میں کچھ ایسی جگہ آتی ہوگی جہاں چاروں طرف برف ہی برف ہے اور آپ لوگوں نے کبھی گرین لینڈ کا نام سنا ہو یا گرین لینڈ کا نام سننے کے بعد آپ کے دماغ میں کچھ ایسی جگہ آتی ہوگی جہاں چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے دیتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسی نولیج فل ویڈوز دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا